دیکھیں ابھی تفتیشی افسر جو ہیں عدالت میں موجود نہیں ہیں انہوں نے ترخواست کیے وہ سائد اشدگردی کی عدالت میں ہیں کہ وہ تھوڑی دیر میں آئیں گے مگر ساتھ میں جت صاحب کا بھی ایک ویو ہے کہ چونکہ ہمارے ہاں ایسٹ کے اندر کراچی ایسٹ کے اندر اب سنسٹیٹائیز کوٹس آگئی ہیں سپیشل کوٹس آگئی ہیں جنڈر وائلنس کے والے سے کوٹس آگئی ہیں کہ شاید بہتر ہے کہ وہاں پہ یہ درخواست سنی جائے چینج اف انڈسٹیگیشن کے حوالے سے یا یہ عدالت بھی سنیں دونوں جو بات کے مجاز ہیں وہ یہ آئیو صاحب کے آنے کے بعد بتا دیں گے تو لیٹ آرز کے ادر امید ہے کہ ہمیں آج ایک ہیرنگ مل جائے گی ہمارے جو خدشات ہیں وہ اپنی جگہ پہلے بھی موجود تھے جب ہم نے لاس اپلیکیشن دی تھی آئیو کو چینج کرنے کی مگر اس کے بعد جب میڈیکل بورڈ نے ہمارا موقف ثابت کر دیا کہ بچی انڈر ایج ہے اور اس کے بعد میڈیا کے سامنے پانچ تاریخ کو کھڑے ہو کے میڈیکل بورڈ کے سارے کنٹنٹس پڑھنا مگر چھے تاریخ کو آئیو کا عدالت میں آکے بولنا کہ جی مجھے تو پتا ہی نہیں میڈیکل رپورٹ میں کیا ہے میں نے تو محصول ہی نہیں کیے یا جب یہ سارے سہولتکار جنہوں نے پنجاب میں چھپنے میں اور پلس سے فرار اختیار کرنے میں مدد کی تھی زہیر کی ان کا جب ریمان تھا نو تاریخ کو نو جون کو تو آئیو کا اوزین پورے سرار طور پر بیماروں کے ناپیش ہونا اور میمو آف اریس بھی جمع کرانا اور انٹیلوگیشن رپورٹ بھی جمع کرانا جسے ظاہر ہو رہا تھا کہ پوری کی پوری گرفتاری غیر قانونی جس پیار سے اندس لوگوں کو ڈسچارج کر دیا گیا یا آئیو صاحب کا اس کم عمر کی ایج کے آنے کے بعد بھی موقف افطار کرنا کہ یہ اس کیس میں انویسٹیکیشن کرنے کے لئے کچھ نہیں ہے یا سات جولائے کو جب نکاح خان کی بیل آرگی ہو رہی تھی اور ہم نے موقف افطار کیا کہ دی نکاح خان تو مفرور تھا لاہور کا رہنے والا کراچی سے گرفتار ہوا ہے اس وقت آئیو کا کورٹ کو مسریٹ کرنا اور بولنا جی ہم نے تو لاہور سے گرفتار کی ہے اور پھر پولیس انسٹیکیشن سے آئیو کا جھوٹا ثابت ہونا تو ایک انسان جس نے میڈیا کے سامنے ایک ویو فارم کیا ہوا ہے ایک انسان جو عدلیہ کے سامنے مسریٹ کر رہا ہے مستقل ہر آپشن کے اوپر اور ایک انسان جو کہ کوئی بھی ایفٹ نہیں کر رہا گرفتاری کے چودہ تاریخ کو جو ہے وہ پٹیٹیف بیل وہ بری زمانت بھی اکسپائر ہوگی لاہور ہائی کورٹ کی جو ملی بیٹی زہیر کو اور اس کے بعد ہمارے علمیں نہیں ہیں کہ اس نے کہیں اور سے بیل لی ہو تو اس کا تو سٹیٹس اس وقت مفرور کا ہے قانون سے تو اس کو اگرفتار کرنے کے لئے بھی تک کیا چیزیں سامنے آئی ہیں ایک ریزسٹس حضر آ رہی ہے اور یہ اگین میں کہنا چاہوں گا یہ آئیو اس کیس کے اوپر مسلط کیا گیا ہے آئی جی صاحب نے مسلط کیا ہے اے آئی جی نے مسلط کیا ہے یہ ہماری درخواست کے پر تبدیل نہیں ہوا اس سے پہلے جو آئیو جو انسپیٹر صاحب تھے وہ جو بھی کام کر رہے تھے وہ بہت معقول کام لگ رہا تھا ان کے منظورت وہ بہت صحیح سمس میں لے کے جا رہے تھے انڈرسٹیکیشن کو جیسے ہونی ہے ایجی صاحب کو اپنے چارج سے فارق کیا ہے اس کا نزلہ ایک بچارے ہمارے قرائنٹ پہ قاضی صاحب پہ گرائے کہ ہم پہ ایک ایسا آئیو مسلط کر دیا گیا ہے جس نے زد پکڑی ہوئی کہ اس نے کیس کو سبوٹاج کرنا ہے انڈرسٹیکیشن سبوٹاج کرنی ہے اس لیے اس کو چیش کرنی کے لیے ہماری درخواست پہلی بھی تھی اب بھی ہے ہم نے پولیس کے حکام سے ایک نہیں ایک سے زائد پر ملاقات کی ہے کل بھی اس سے گزشہ روز ملاقات ہوئی تھی اور ہم یہ پریشان ہے کہ یہ روٹین کی چیزیں ہوتی ہیں اگر ٹرسٹ نہ ہو کسی مدہی کا تو آئیو چینج ہو جاتا ہے کیوں ریزسٹنس دی جا رہی ہے پولیس کی جانب سے جیسا مطلب ہے کہ بہت سینے رسلوں کی انا کا مسئلہ بن چکا ہے ہماری ہلتی نہیں ہے اگر اس صوبے کے آئی جی نے کھڑے ہو کے بول دیا تھا تین ہفتے پہلے کہ اس کیس میں نیسٹیکیٹ کرنے کو کچھ نہیں ہے اور آج پورا کیس کھلاوا ہے آپ کے سامنے اس بات کی توبہ اور گناہ آئی جی صاحب جا کے کرے ہمارے کلائیڈ کے ساتھ اگر اس کی کوئی حرکت ہوگی یا کیس وہ خراب کرنے کوش کی جائے گی اس کیس میں پہلے بھی ایک آج جی صاحب معتل ہو چکے تو اس میں کوئی بار نہیں ہے ہمیں بہت آپ لوگ کے سامنے تحمل سے اور احترام سے درخواست کرتا رہا ہوں